السلام علیکم سپرینٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم میس لکشور آشب کی تیاری کر رہے ہیں میس بی ایس سامنٹین کی تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے میس لکشور آشب کی تیاری کیسے کہ ہم نے آج کی ویڈیو لیکچر میں سارٹ کیا ایک نیا ٹاپک جو کہ کمپلیکس آنالسس یعنی کہ آج کے لیکچر میں ہم کمپلیکس آنالسس سلیٹڈ امسی کیوز سکیں گے اب یہ امسی کیوز ہمارے پاس آئے کس ہیں جتنے ہی میں آپ پر پاس پبلک سروس کمیشن کے اگزام ہوئے ہیں جیسے کہ آپ پر پاس بپی ایسی کا اگزام ہوا ہے بپی ایسی اسی طرح سے آپ پر پاس کے پی کے کا ہوا ہے اسی طرح سے ایسی طرح سے ایس پی ایسی کا ہوا ہے اسی طرح سے آپ پر پاس بپی ایسی کا ہوا ہے اسی طرح سے آپ پر پاس ایس پی ایسی کا ہوا ہے اسی طرح سے آپ پر پاس ایس پی ایسی کا ہوا ہے اور ایسی کا ہوا ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی پبلک سروس کمیشن کے اکزامز ہیں ان اکزامز میں جو ہمارے پاس کمپلیکس Shirvc کی جتنے بھی MCQ آئے ہیں ہم نے کیا کیا ہے? ان MCQ کی کلیکشن بنائی ہے اور ان MCQ کو ہم باری باری ڈسکرس کریں گے تو یعنی کہ آج کی ویڈیو لیکشر میں ہم نے کمپلیکس انالسز پر کام کرنا ہے کمپلیکس انالسز اور کمپلیکس نمبر کے MCQ کو ہم ڈسکرس کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے? آپ نے میرے شانل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھے لگتے تو لائک کریں اور شیئے مس کریں کیونکہ یہ سارے جو ہمارے پاس لیکچرز ہیں یہ سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ پہ ہیں بہت سے سٹوڈنٹ بکس وغیرہ پرچیز کرتے ہیں کہ پی پی ایسی کی تیاری کرنی ہے تو بکس لے لیں تو بکس نہ لے چیئے کیونکہ آپ کو بکس تو آپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ بکس لے لیتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں بہت یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر بھی ویڈیو لیکچرز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سمپل کیا کریں اس ویڈیو لیکچرز کو دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ہم سیکیوز ڈسکس ہو رہے ہیں آپ اس کو نوڈ ڈن کر لیں اور نوڈز بنائیں یہی بسٹ بے ہے باقی اگر کوئی بک لینا چاہتا ہے تو اس کے مرضی ہے اب دیکھیں نیکس ہمارے پاس کیا ہے اب سٹوائنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں جو سیکنس سے لیکچرز میں مل رہے ہیں لیکچر ورن ڈو ڈو ڈر require میں اس سنح سے سنح سہ رہے ہیں تو آپ کینٹلی پلیلیس پر جائے کریں وہاں پر تھامنیل کے اوپر clear plea منچن ہے لیکچر ورن ڈو ڈو ڈر ڈر ایسنا سے منچن ہے تو آپ وہاں سے لیکچرز چیوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا لیکچر لینا ہے ٹھیک ہو کیا تو ہم موپ کرتے ہیں ابھی کمپلیکس نمبر لائز in the third quadrant اگر آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے چونکہ third quadrant لائے کر رہے ہیں then it's conjugate lie in the which quadrant کون سے quadrant میں لائے کر رہے گا first میں second میں third میں یا نانف 30 میں اب دیکھیں یہاں پر اگر کمپلیکس نمبر third quadrant میں لائے کرتا ہے اگر آپ یہاں پر x y plane رہ کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہاں یہ آپ پر پاس third quadrant ہے جس میں آپ پر پاس کمپلیکس نمبر لائے کر رہے ہیں اب اس third quadrant میں دیکھیں تو x کی والی بھی نیگیٹیو ہوتی ہے اور y کی والی بھی نیگیٹیو ہوتی ہے یعنی کہ z ہم لے لیتے ہیں internal z equal to minus x and minus so y y یعنی کہ x کی والی بھی minus ہے اور y کی والی بھی نیگیٹیو ہے اب یہاں پر ہم نے کہا کیا ہے z کا conjugate لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں x کی والی تو نیگیٹیو لے گی but y کی والی پوزیٹیو ہوگی ہے یعنی کہ آپ پر پاس اس کا جو کمپلیکس نمبر کا جو کانجوگیٹ ہے اگر کمپلیکس نمبر third quadrant میں لائے کار ہے تو اس کا کانجوگیٹ کون سے کارڈ میں لائے کار ہے بہت کیا ہم نے کانجوگیٹ لیا ہے تو کانجوگیٹ کون سے کارڈ میں لائے کار ہے second quarter میں لائے کار ہے تو یہ ان کی option ہمیں بھی بنتی ہے correct option منتی ہے next ہم میں پاس ہم سی کے اس نمبر 2 ہے کمپلیکس نمبر ہیس 2 پارٹ کمپلیکس نمبر کے 2 پارٹ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کوئی بھی کمپلیکس نمبر ہے جیسے میں آپ کو لیتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے x پلس اور یوٹا بائی یعنی کہ d equal to x پلس اور یوٹا بائی تو اس کمپلیکس نمبر کے 2 پارٹ ہیں ایک real پارٹ ہوتا ہے اور ایک imaginary پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ real والا بھی پارٹ ہی ہے اور imaginary والا بھی تو ہم کون سے option کو correct بولیں گے بوت a اور b کی یعنی کہ option د کیا ہے correct option ہے جس میں ہمارے پاس دونوں کے دونوں پارٹ included ہیں یعنی کہ دونوں کے دونوں option correct تھے تو ہم نے option number d کو best option ہے اسی کو ہم نے tick mark کیا ہے next ہمارے پاس mcq سمت بھی ہے کہ mod of g equal to 0 mod of g کیا ہے equal to 0 کے for complex number is equal to آپ کے پاس ایک complex number ہے جس کا mod کیا ہے 0 ہے یعنی کہ mod of g اگر 0 ہو اگر ہم لیتے ہیں کہ mod of g equal کس کے ہے 0 کے ہے اگر mod of g 0 ہے تو mod of g کس کے equal ہوتا ہے اس کے root of xk plus y کس کے کے تو یہ بھی equal to 0 کا یہاں سے آپ x کے plus y sk کو بھی equal to 0 پوٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں کہ x بھی 0 ہے اور y بھی 0 ہے جب x اور y دونوں 0 ہوں گے تب بھی x کے plus y sk 0 ہو سکتا ہے یعنی کہ x بھی 0 ہے اور y بھی 0 ہے تو یہاں پر ایسی کوئی option نہیں ہے یعنی کہ option ڈ کے ہے correct option ہے یعنی کہ none of these کے option کے ہے best option ہے اب دیکھیں میں آپ کو clearly مزید explanation دے لے لگیوں کہ mod of g کس کے equal ہوتا ہے square root of x کے plus y sk کے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا ہے mod of g کس کے equal ہے 0 کے ہے تو it means کہ square root of x کے plus y sk b equal to 0 کا یہاں پر scale لیں گے تو دونوں سائٹ سے یعنی کہ scale cancel ہو جائے گا تو this implies x کے plus y sk equal 0 کے اب x اگر 0 ہو جائے تو x اور y دونوں کا 0 ہونا بہت ضروری ہے اور ایسی کوئی option ہے جس میں x کے اور y کے دونوں 0 دو ہوں تو یہاں پر best option کون سے بنتی ہے d option بنتی ہے یہاں پر basically کیا option best option بن رہی تھی کہ آپ پاس x کے اور y کے دونوں کے دونوں کے آنے چھے ہیں 0 ہونا چاہیے تو ایسی کوئی option نہیں ہے it means none of these option best option ہے مزید اگر کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو مجھے بتا دی چیئے میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے next ہم mcq m4 کی طرح موگ کرتے ہیں تو اب دیکھیں students next ہمارے پاس mcq m4 ہے if omega and omega square are complex root of unity then omega list part 12 plus omega list part 13 plus omega list part 12 kis ke equal گا یہ ہم نے بتانا ہے اب omega and omega square پاس کمپلیکس root of unity اور آپ کو یہاں پہ پتا ہے omega cube kis equal ہوتا ہے and 1 plus omega plus omega equal ہوتا ہے 0 کے آپ یہ دونوں چیزیں ہم نے use کر نہیں ہے آپ کے پاس omega list part 13 co آپ لکھ سکتے omega cube list part 4 dot omega plus omega list power 12 کو آپ لکھ سکتے omega cube list power 4 ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے لکھ دیا آپ دیکھیں next آپ پاس omega cube 1 equal 1 4 we have 2 omega plus omega cube and omega 1 power 4 1 1 power 4 1 plus 1 plus 1 1 plus omega plus omega equal 0 1 plus omega square best option d a omega plus omega 12 minus omega square d next mcq 5 if z is any does not equal 0 if complex number 0 0 not does go exactly that option b correct option but we can 0 0 but if we can outbreak's Covid trig ڈالی وی آپ نے ایفیت کے لئے ، سین اوز بن لدے فارمولاء تعلق آپ مل환 아버س بیٹا کا قسم صاحب لход پہتا پہ آپ تعلق بعد صن واحد نصوی کیا ہے ڈالی ویرین اضطاق في ملے سین ابر قاس u اور آپ ل Fleisch ilتہار بھی ممال اماز ارساد가는 میں اترژے لوگوں کے ایفیتة کو علي رہ کر میں تو یہاں پر میں اوپن کر کے نہیں بتا رہی ہے یعنی کہ یہاں پر سائن آف الفا پلس بیٹا کا فارمولا نہیں بتا رہی آپ خود اس کو لگا سکتے ہیں ایزی لی فارمولا یوز کریں اور آپ پر پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپشنوں میں سی کیا بنتی ہے کریکٹ آپشن بنتی ہے نیکس ہم موب کرتی ہیں نیکس ہمارے پاس ایم سی کو سمجھ سیون ہے ریل پارٹ آف کاؤس ہائپو بولا جی کاؤس ہائپو بولا جی کا ریل پارٹ کیا آئے گا جبکہ جی آپ پر پاس کس کی اقل ہے ایکس پلس و یوٹا وائی کے یعنی کہ آپ نے یہاں پر کیا کرنے ہیں کاؤس ہائپو بولا جی کے جگہ آپ نے کیا پھٹ کرنے ہیں ایکس پلس و یوٹا وائی پھٹ کرنے ہیں اور یہاں پر آپ نے فارمولا اوپن کرنے ہیں تو فارمولا اوپن کریں گے تو آپ پر پاس اس کا ریل پارٹ کیا آئے گا کاؤس ہائپو بولا ایکس cause of y یعنی کہ option میں a کیا بنتی ہے correct option بنتی ہے اس کو بھی آپ آرام سے جو فارمولا لگا کے open کہہ سکتے ہیں فارمولا اگر آپ کو نہیں سمجھا رہے تو آپ جائیں first year کی book first year کی book میں آپ کے پاس یہ سارے کے سارے فارمولاس پر موجود ہیں آپ ان فارمولاس کو وہاں سے دیکھیں اور apply کریں گے تو آپ کے پاس real part آ جائے گا real part کون ساتھ ہے جو without iota ہوتا ہے ٹھیک ہے next میں پاس mcqm8 ہے equal to zq plus 3 iota function کیا ہے zq plus 3 iota یہ آپ کے پاس جو function ہے یہ جو function f of z ہے یہ آپ کے پاس ایک polynome mil ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ polynome mil function جو ہوتے ہیں وہ entire function ہوتے ہیں اب entire function کیا ہوتا ہے ایسا function جو پورے کے پورے complex plane میں analytic ہوتا ہے یعنی کہ ایسا function جس میں کوئی بھی یعنی کہ ایسا point نہیں آتا جس پہ function analytic نہ ہو اب دیکھیں اس کی explanation میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس function کیا ہے f of z equal to z q plus 3 iota is a polynome mil یہ آپ کے پاس ایک polynome mil ہے وہ polynome mil function کیا ہوتے ہیں entire function ہوتے ہیں entire function کی بھی آپ کو پتہ ہے ایسا function جو پورے کے پورے complex plane میں analytic ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی point آسا نہیں ہے جو آپ set of complex numbers میں سے نہیں ہیں اور جس پہ function analytic نہ آئے سارے کے سائے points پہ analytic ہوتا ہے therefore تو آپ کے پاس یعنی کہ یہ ایک polynome mil ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہوگا پھر analytic ہوگا everywhere یعنی کہ option number d کیا بنتی ہے correct option بنتی ہے next سوائے پاس mcqs number 9 ہے mcqs number 9 میں کیا ہے limit آپ نے find کرنا ہے کہ limit آپ کے پاس کیا ہے limit z approach کرے 0 کو اور z conjugate over z equal کس کے آئے گا یعنی کہ یہ آپ کے پاس یا minus 1 آئے گا یعنی کہ اس کی limit کا answer کیا آئے گا اگر ہم z آپ کو بتائے کہ z کس کے equal ہوتا ہے z equal ہوتا ہے x plus یوٹا y کے اگر ہم کہتے ہیں کہ x approach کرے 0 یعنی کہ اگر ہم x کو 0 کرتے ہیں z کے جگہ ہم کیا پٹ کرتے ہیں x plus یوٹا y تو z conjugate کی جگہ ہم لکھیں x minus یوٹا y یعنی کہ x اگر approach کرتا ہے 0 کو اگر x approach کرتا ہے 0 کو تو answer آپ پر پاس کیا آتا ہے 1 آتا ہے یعنی کہ اگر ہم ایک limit apply کرتے ہیں تو اس پر answer کیا آتا ہے 1 آتا ہے آپ دوسری limit apply کرتے ہیں کہ اگر y approach کرتا ہے 0 کو تو تب آپ پر پاس answer کیا آتا ہے minus 1 آتا ہے آپ کو بتائے 1 does not equal to minus یعنی کہ جو limit کا answer ہے وہ unique نہیں آرہا کیونکہ limit کا answer unique کا بت ہے جب دونوں کی limit equal ہو جائیں دونوں کی limit answer equal آجائیں لیکن اگر answer equal نہیں تو دونوں equal نہیں ہے اب جب دونوں equal نہیں ہے limit exist نہیں کرتی آپ کو بتا ہے کہ ہم جب بھی limits کو چیک کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے left hand limits اور right hand limit کا answer جب equal آنے چاہیے اس طرح سے complex analysis میں کہ کرتے ہیں اگر آپ approach 0 کو تو یہاں پر دو parts ہیں ایک x وی 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 چیک کرتے ہیں یعنی x approach 0 کو اور y approach 0 کو ان دونوں پر limit دیکھتے ہیں اگر دونوں answer سیم آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ پر پاس کیا ہے یعنی کہ یہ اس کے لئے ایک different path ہیں ہم یہاں پر complex analysis میں different path پر limit شک کرتے ہیں کہ different path پر limit exist کرتی ہے یعنی limit ہم بولتے ہیں limit exist کرتے ہیں لیکن اگر answer unique ہم پھر پھر x approach 0 کو اور y approach 0 کو ان کو پھر پھر limit سے unique نہیں ہی لیکن limit exist نہیں ہی کاری اپشن 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 لیکچر میں ہم نے 12 mcqs discuss کیونکہ اس کے 12 mcqs س س س discuss کر لیکن mcqs ہمارے پاس س س س ہم نے کہا ہم first mcqs discuss کریں گے تو ہمارے پاس 10 mcqs discuss mcqs discuss کرنے سے پالے ایک شیط پتاؤ کہ آپ نے ویڈیو کی س س کیلی س کاریب ہے یہ سارے سارے لیکچرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لئے ویڈیو شرکتے تو لائک مست کریں اور شیئر زیادہ کریں کیونکہ بہت س اس ٹائپ کی لیکچرز کی ضرورت ہے تو آپ شیئر کریں گے تو بہت س ٹائپ کے بیس سے بیس لیکچرز پولر فارم کیا ہوگی پولر فارم پارشل یو بائی پارشل یعنی یعنی یو آر آپ اس کو سمپل گے لکھ سکتے یو آر ایکوز ٹو وان آور آر یو ثیٹا آر سری وی ثیٹا یو آر ایکوز وان آور آر وی ثیٹا آر وی آر ایکوز ٹو مائنس پارشل بائی پارشل تیٹا آر پارشل بائی پارشل آر ایکوز ٹو مائنس وان آر پارشل بائی پارشل تیٹا تو یہ آپ پاس کاشی ریمان ایکوین ہے پولر فارم میں باقی آپ کاشی ریمان ایکوین یعنی کہ سی آر ایکوین ان کارٹیز ان فارم بھی یاد کر ایکوپ سٹونینٹس کہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اوکی سٹونینٹس اللہ حافظ